سب سے زیادہ دوسرے سلوک اور اچھائی کے جو مستعی کے وہ باتے ہیں اولادوں کی شکایتیں آ رہی ہیں اپنے ماں باپ جینا فرمانی کی چند احادث آپ کے سامنے عرض کروں گا امام الحمدیاء فکر کاریات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کس فرمایا امام الحمدیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اولاد کو یہ بتا دیا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ أَصْبَحَ مُتِي عَنْ لِلَّا قیامت تک آنے والے اولاد بھور سے سواب پتائے کہ رحمتِ قائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اولاد اسحار میں صبح گئے مُتِي عَنْ لِلَّا اِفْي وَالِدَئِي وہ اپنے والدین کے فرمن بردار ہیں اس حالت میں وہ صبح کرے اصبحہ رہو بابانی مفتوحانی من الجنہ ان اولاد کے لئے جنت کے تمام دروازے ہلا تکھو دیتے ہیں امام اصبحہ آسی عَنْ لِلَّا اِفْي وَالِدَئِي جو اس حالت میں صبح کرے کہ ان کے والدین ان سے ناراض ہیں وہ والدین کا نافرما رہے اصبحہ لہو بابانی مفتوحانی من الجنہ جہنم کے تمام دروازے اللہ تعالی اس کے لئے پھول دیتے ہیں ایک صحابی نے پوچھا یا حسول اللہ مَا عَقُّ الْوَالِدَئِي نِعْنَا حَلَجِهِنَا کیا حق اولاد کا اپنے محباب کے بارے میں کیا حق اولاد کا والدین کے بارے میں فرمایا حُمَا جنتُ کا وَنَاب یہ والدین تمہارے جنت بھی ہے یہ والدین تمہارے جنت بھی ہے اگر والدین کو راضی کروگے جنت پہ جاؤوگے والدین کو ناراض کر کے جتنے بھی نمالے پڑھو گوزے رکھو چند میں چلے گا رحمتِ قائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھدوہ پر آمین فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پہودہ من اگر کا اب وہی ہیلتی پر لانت ہو حلاقت ہو ان اولاد پر جن کے ماں باپ بڑے ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحب نہ بنائے فرمایا ان دولان پر خدا کی لانت ہو جبرائیل علیہ السلام کی لانت پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ وسلم کی بھدوہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین پر کیا حلاقت میں کوئی شخص ہو سکتا ہے اس لیے قیامت تک آنے والے اولاد اور فرمائے کبھی اپنے ماں باپ کو نالا نہیں کرنا ہے رحمتِ قاہران صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سالن نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کل مصرومہ فرمایا تمام کے تمام قناع ماں شاہ اللہ چاہے محافظ کر سکتا ہے شرک کے علاوہ شرک کے علاوہ تمام قناع اللہ تعالیٰ محافظ کر سکتا ہے جلہ حقوق الواردین مدر وارد این کی نافرمان وہ اولاد جو وارد این کے نافرمان ہے اللہ تعالیٰ ان کے نواب نہیں کرتا فرمائے وَعَجْلُ لِسَاعِدِهِ فِي الْحَيَا تِقَبْلَ الْمَمَادِ مرنے سے پہلے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہے مرنے سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہ تکتا ہے مرنے سے پہلے دنیا میں بایاني وجاميع المعانی شوقنا في ابتهاج كف دم عشروني علاقا الحلوب الشراء بثا في الروح عطرہ علاقا الحلوب الشراء بثا في الروح عطرہ والرضا في دجان سامحا في شجوري ارسموني الشرق قد كسيت البريقا وملأت قلوبا شاهقات الحصوني اغتراب الصبائی سلوات عن ماءه من حني والرضا في دجان سامحا في شجوري عيدنا جت أهلا وطئت فينا سهلا ثم نادى منادل قد آضاتم عيوني علاقا الكون مشراء بثا في الروح عطرہ علاقا الكون مشراء بثا في الروح عطرہ والرضا في دجان سامحا في شجوري بثا في الروح عطرہ علاقا الحون مشراء بثا في الروح عطرہ والرضا في دجان سامحا في شجوري عيدنا جئت أهلا وطئت فينا سهلا ثم نادى منادل قد آضأتم عيوني ساولوني بياني وجاميع المعاني شوقنا في ابتهاج كفا دمع الشؤون علاقا الكون بشرا بثا في الروح عطرہ علاقا الكون بشرا بثا في الروح عطرہ